کچھ لوگوں کو میری باتوں سے ہوئی تکلیف یا پھر شاید میرا بیان کرنا اچھا نہیں لگا یا میں اچھے سے بیان کرنی پائی مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن کیا کرونا کہ میں جس وائٹی کے محول میں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پہ گھروں کے لڑائی جھگڑے ہی دیکھتی ہوں وہاں پہ یہی دیکھتی ہوں کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑتا ہے یا پھر جو ہے بڑے یوٹیوبر سے شارٹ اوٹ لیتے ہیں تو مشہور ہوتی ہے یا گندی گندی گالیاں نکالو یا بچہ مر جائے بچہ ضائع ہو جائے تو اس کے ویوز لوگوں کو اور یہ بتاؤ کہ ہم میں روٹ کے میکے جا رہی ہوں چاہے وہ منٹو فیملی ہو چاہے وہ بیبو کی روشنی ہو چاہے وہ جو ہے ستارہ یاسین ہو چاہے وہ مصطفی ساجد کا بلاگ ہو تو السلام علیکم تو میں نے جو ویڈیو بنائی پاپا زید کی لائف سٹوری پہ تو اس پہ کئی کمینٹس آئے کہیں کہ میری اپنی رہی تھی شاید میں وہ اچھے طریقے سے دے نہیں پائی شاید مجھے تھوڑا سا بیٹر ویڈیو کو بنانا چاہیے تھا میں کچھ غلط میں نے اس میں نہیں کہا لیکن میں نے کہتا ہی نہیں کہا کہ وہ ان کا اپنی بچی سے پیار نہیں ہے وہ ماشاء اللہ سے اپنی بچی سے بہت پیار کرتے ہیں تو بچے ایک حقیقی بات ہے کہ جہاں سے انہیں پیار ملتے ہیں وہ وہیں پہ جاتے ہیں جو لوگ انہیں پیار کرتے ہیں بچے پیار کے پیچھے جاتے ہیں ایسے ہی بچے کسی کے پاس نہیں جاتے تو ماشاء اللہ سے بڑی اچھی فیملی ہے میں جو ہے ویڈیو بنائی بنانا چاہتی تھی آرام سے سکون سے لیکن شاید میں نے وہ جلد بازی میں بنائی کیونکہ میں خود بھی اپنے ارد کے جو چینلز دیکھتی ہونا شاید آپ نے وہ کبھی نہیں دیکھے آپ جا کے ایک دفعہ یہ منٹو فیملی ہے ایسے بہت سے چینلز ہیں جن کے ایک ایک لاکھ سبکرائبر ہیں جن کے آٹھ لاکھ تک سبکرائبر ہیں جن کے پانچ ہزار بھی ہیں بہت سے میں نے یہ ڈیڑھ سال کے عرصے میں ایسے چینلز دیکھیں ہیں جو کہ صرف گالیاں دیکھیں لوگوں کو مطلب اپنے گھر میں مطلب اپنے بچوں کو گالیاں دے رہے ہیں میاں بی بی آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اپنے گھر میں لڑائی ہوتی دکھا رہے ہیں اور مشہور ہو رہے ہیں مطلب ان میں یہ چیز رہی نہیں گئی یہاں پہ بہت سے بچاری سادھی عورتیں آتی ہیں اپنا چینل بنانے کے لیے اپنا روزگر کمانے کے لیے لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ ایسے چینل نہیں چل رہا تو وہ دل برداشتہ ہو جاتی ہے میں نے اس وائٹی پہ بہت سے ایسے چینل دیکھیں ہیں جو کہ بند بھی ہو گیا ٹھیک ہے ختم بھی ہو گیا صرف اس لیے کہ ایک تو وہ کوکنگ کر کے نہیں دکھا سکتی کیونکہ مہنگائی بہتا ہے پاکستان میں ہر کوئی مہنگا گوشت وغیرہ نہیں لاکھیں پکا سکتا وہ لاغنگ کر کے دکھاتی ہیں کہ جی ہمارا گھر میں برطن گندے ہیں تو یہ ہے تو لوگ کیا کہیں گے تو وہ یہ نہیں کر سکتی انہیں شرم بھی نہیں اندگی محسوس ہوتی ہے تو اسی وجہ سے کئی ایسی مطلب میں نے یوٹیوب چینلز دیکھیں ہیں جن میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں چاہے وہ سبین اسمان ہو یاسین کا کہیں آپ کو ملیں گی ایسے چینلز لگتا ہے آپ نے کبھی ایسے کوئی چینلز دیکھیں نہیں کیونکہ میرے پاس ایک دو کومنٹس آئے ہیں اور وہ شاید ڈیلیڈ ہو گیا لیکن میری میل میں مجھوڑ ہے تو ان کی اور میری شاید ٹائمنگ کا فرق تھا میں پاڑ نہیں پائی تو انہیں پہلے ہی ڈیلیڈ کر دیا تو ان کے جواب میں میں نے بنائی ہے تو میں نے ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اس لیے بنائی تھی کہ وہ دیکھیں ایسی فیملیز کو کہ یہاں پہ ایسی بھی فیملیز ہوتی ہیں جو کہ اپنا پیار دکھا کے اوپر چڑھتے ہیں آپ لوگ جب بھی بات ہوتی ہے تو آپ کو انڈیا کے چینلز یاد آجاتے ہیں جی انڈیا کے یوٹیوبرز جو میں اچھی ولاگنگ کرتے ہیں انڈیا کے چینلز پہ پیار نظر آتا ہے کیوں بھائی ہمارے پاکستان کے یوٹیوبرز آپ کو نظر نہیں آتے آپ کو یہ فیملی کی انہی نظر آتی میں نے کونسی ایسی حرج والے ٹھیک ہے کہ مجھے ان کی ویڈیو دیکھ کے تھوڑا سا ہوا تھا میں کومنٹس کر دیتی شاید اپنی بات کو تو وہ زیادہ بیٹر تھا لیکن میں نے وہ ویڈیو بنا کے کر دی میں شروع سے ان کے چینل کو واج کر رہی ہوں کوئی اب سے نہیں کر رہی میں اگر اپنی بات کرو تو شاید تھا ماما زید کے پچاس ہزار بھی نہیں ہوں میں نے ان کی وہ کینسر کی سٹوری بھی سنوی یا جو ان کی بیٹی کے چینل پہ آئی تھی جب ان نے شیئر کی تھی میں نے ان کی ساری ویڈیوز دیکھی اور میں یہی چاہتی ہوں کہ لوگ حاصل طور پر جو ایسی فیمل ہیں جن کے ساتھ میرا ورڈس اپ پہ یا انسٹا پہ گروپ بنے میں تو چاہتی ہوں وہ دیکھیں ایسے چینلز کو اور انہیں پتا چلے کہ لیڈیز کتنی مطلب بمار بھی رہی ہیں کتنا سارا کچھ ہے یہ ماما زہد کو کینسر ہوا ہوگا یا ان کی کبھی کوئی طبیعت حراب ہوئی ہوگی اور یہ جو ہے چھوٹے بچوں کو ایسے سنبھالا ہوگا کیسے ان جو ہے ساری اپنی زندگی گزاری ہے تو جب آپ ایک مسال بن کے ہمارے سامنے آیا پبلک فیگر بنیا تو ظاہری سے بات ہے پھر لوگ بات کرتی ہیں لوگ کومنٹس کرتی ہیں کئی چینل والے بھی بات کرتے ہیں اگر آپ کسی کے آئیڈیل بنتے ہو اور وہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی خرچ والی بات نہیں ہے رائٹ آپ کا بھی یوٹیوب میں سب کو رائٹ دیئوں میں ہے اگر باپا زہد کو میری بات بوری لگے تو کسی بھی چینل کے اوپر اگر آپ بات کرتی ہو اس کو بوری لگے میں جانتی ہوں کہ وہ سٹرائک دے سکتے ہیں وہ بھیج سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھاتی کہ کوئی اپنے بھی بات کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں دیکھو کوئی بوری بات ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آپ پہ ایک پبلک فگر ہو تو ہونی چاہیے جب آپ نے اپنی لائف سٹوری شیئر کی ہے تو اس کو ہونا چاہیے ایسا اور وہ سٹوری ہے بھی لوگوں کے لئے مثال میں کہتا ہوں کہ بہت سے ایسی عورتوں کے لئے مثال ہے جنہیں صرف یہ پتا چلتا ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہیں یا ہمیں پیسیو کی بماری ہوگی ہے تو اب ہم بچے کیسے سنبھالیں گی ہم بچے کیسے پھالیں گی یا وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے یا وہ یہ کام نہیں کرنا ہم نے سجنا سورنا نہیں یا انہیں پتا چلنا چاہیے وہ دیکھیں ماما زیاد کو کہ وہ کتنی کتنی بڑی بماریوں سے نکلی ہے اور کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوئے کس طرح سے وہ نظر آتی ہے کیسے وہ ہر ایک کھانا بناتی ہیں کس طرح سے وہ فنکشن اٹینڈ کر رہی ہیں کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو منیج کر رہی ہیں تو اس میں میرے حیال سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور رہ گی بات اگر کوئی اور ایسی بات ہوئی ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کومنٹس کرنا ہے تو آپ مجھے اس میں سے پوائنٹ اٹھا کے بتا دیں کہ یہ آپ کا غلط ہے وہ غلط ہے ہو سکتا ہے کہ باتیں کرتے کرتے مجھ سے کوئی فکرہ نکل کیونکہ میں پنجابی پرسن ہوں آپ اردو کی ٹھہر ہی تو بعض دفعہ جو اردو سپیکر ہوتے ہیں پنجابی کے کہیں فکروں کی سمجھ غلط طریقے سے آتی ہے اور مطلب ہمارا کہنے کا کچھ ہوتا ہے اور غلط سمجھ کچھ چاہتا ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس حوالے سے پوائنٹ کریں پتائیں ضرور تو باقی آپ کی بھی اپنی رائے ہیں لیکن میری جو رائے تھی میری یہی رائے تھی کہ میں ایسی ریڈیز کو چاہتی ہوں کہ وہ دیکھیں ایسے چینل کو اور ان سے سبق حاصل کریں اور اچھی حاصل مطلب ان نے اپنے چینل کو گروہ کیا کتنے اچھے سے کیا گروہ نہ کوئی رونا بیٹنا آپ دیکھو ان کے اگر آپ ولاگنگ جا کے دیکھو یہ بھی تو گھر کا دکھاتے ہیں یہ صفائی ہو رہی ہے یہاں پر یہ پردے لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں لیکن اہم روٹین میں اگر ہم کسی سے بولنے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ایسا نہیں دکھا سکتے ہم دکھائیں گے تو لوگ کیا باتیں کہیں کیونکہ جب ایلویاں ہوتی ہیں تو انہی ایلویوں میں پھر یہ سارے یوٹیوبرز بیٹھ کے ایک دوسرے کو ٹرول کرتی ہیں کہ دیکھا اس نے آج اپنا یہ ولاگ چڑھایا تھا برتند ہو رہی کتنے گندے کالے بندہ پوچھے اس طرح کی باتیں کرنے کہ کیا فائدہ ہے سب کے ہوتی ہیں جن گھروں میں جو لوگ کھانا پکاتے ہیں سب کے ہوتی ہیں تو اسی لئے میں نے یہ فیملی کا بھی نکالا تھا کہ یہ بھی اپنی ایک فیملی ولاکنگ دکھاتے ہیں جس میں برتن بید ہوتی ہیں کھانا بھی پکاتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو اس میں کوئی ہرچ والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے پیار کو نظر بچ سے بچائے اور ما شاء اللہ سے بچی کو بھی ان سے بہت پیار ہے انہیں بھی ہیں میں کوئی مطلب ان کے انگیسٹ نہیں ہوں میری تو اپنی مطلب آئیڈیل فیملی ہے اور میری بہت سی میں نے مطلب باتوں کا سبق بھی حاصل کیا ان کی فیملی کو دیکھ کے کہ کس چیز کو کس طرح سے مینج کرنا ہے کس چیز کو کس حوالے سے کرنا چاہیے تو باقی آپ لوگ اس کے بارے میں کیا رہا ہے آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائیں لیکن پلیز آپ اسے بیڈ کومنٹس کر کے ایک چیز کو خلط رنگ دینے کی کوشش نہ کریں میرے سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو میں دیفنیٹلی ان سے معافی ضرور مانگ لوں گی اور مجھے کوئی شرم بھی نہیں آئے گی اور میری تو زندگی کی اپنی ایک خواہش بھی ہے اگر میرا یہ چینل نہ بھی ہوتا تو بھی ٹھیک ہے اب کیا علاقہ چینل ہے نا آپ اگر یہ کہوں گے میری خواہش ہے کہ میں زندگی میں کبھی ان سے ملوں میں اگر کبھی کینڈا جاؤں تم سے ضرور ملوں تو سب یہ کہیں گے جی نویوز چاہیئے کیونکہ یہاں پہ سب سے بڑا ایشو یہ آ جاتا ہے یہاں پہ سب سے بڑا ایک تو ایشو ہی اسی چیز کا آ جاتا ہے سب کو کہ شاید یہ ویوز اس کے چکر میں ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہے میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے اور میں ان لوگوں سے ملوں گی بھی آفدہ کیمرہ ملوں گی نہ اپنے چینل میں بتاؤں گی اور نہ ان سے کہوں گے کہ اپنے چینل میں بتائیں ٹھیک ہے تو میری لسٹ میں جو لوگ ہیں میں ان پہ ویڈیوز بناؤں گی کسی کو برا لگتا ہے بے شاک لگے کسی کو اچھا لگتا ہے تو میں تو چاہوں گی بلکہ انہیں اچھا لگے وہ ایسے اچھے چینل پہ جائیں ایسے اچھے چینل پہ جا کے دیکھیں کہ لوگ کیسے اچھے سے زندگی مینیج کرتے ہیں حالی مطلب یہ رون پٹن یہ کرنا وہ کرنا اس طرح سے جو ہے چینل نہیں چلتے ہیں چینل ہو سکتے چال جاتے ہوں گے کیونکہ میں نے بہت سا لوگ کو دیکھیں لوگ بچہ مردے پہ کسی کے مردے پہ ویڈیوز بناتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں ملین ویوز لے جاتے ہیں چینل چلتے ہیں لیکن آپ کی زندگی نہیں چلتی ٹھیک ہے اچھے سے چینل بنائیں تاکہ کال کو جب یہی چھوٹے بچے بڑے ہو کے یہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ایک سبق حاصل کریں یا کوئی اور آپ کی ویڈیو دیکھیں تو وہ کوئی سبق حاصل ہو اور میں یہاں پہ شاید اپنی اس وقت بات جو ہے اچھے سے کہہ ہی نہیں پائی میرا کہنے کا بھی تو یہی مطلب تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے اپنی جو پوتی اس کو اتنا پیار کرتے ہیں آپ اس سے اچھے سے رہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے تو بس اور کیا چاہیے بہت سے میں نے ساتھ میں دوسری فیملی کی مثال دی تو شاید وہ کسی کو لگا کہ میں ان کو کہنے کی کوشش کروں تو ایسا نہیں ہے آپ میں نے بہت سے چینلز کے مطلب پانچ چھے مہینے سے ان کا چینل دیکھ رہی ہوں تو میں تو سوچ بھی نہیں دی سکتی کہ یہ مطلب ایسے برف باری میں اس طرح سے جو ہے وہ اخبار بیچ رہی ہیں یا جو ہے ماما زیاد ہاسپٹل میں تھی تو بابا زیاد پاکستان چلے گے اور کس طرح سے انہیں بچے سمال بیسمنٹ سے لے کہ ان کا ایک کوٹھی تک کا سفر ہے یہ تو جب آپ باتیں سنتے ہو سمجھ تو آپ سمجھ آتی ہے کہ اگلے بندے کی زندگی کیسی ہے اور کیسی گزری ہے اور میں یہ ہی چاہتی ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پہ آتی ہیں وہ کو مشکل ہاتھ کا سامنا ہوتا تو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور میں یہ ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے آپ نے پہلے زندگی کی سارے کی ہیں ان کو بھی کریں ٹھیک ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کافی اچھی فیملی ہیں میرے سے زیادہ تجربہ ہے ہمت ہے ہنسلہ ہے شعور ہے بات کرنے کا سنبھالنے کا اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے تو میں آپ کے سبکرائبر زیادہ ہیں آپ کی فیم فالنگ زیادہ ہیں تو میں ان سے بھی معافی چاہوں گی ان میں سے شاید کئی لوگ کو میرے بات بوری لگی ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے ویوز کے لئے ویڈیو بنائی ہے تو میں اس سے بھی یہ کہ ہر چیز ویوز پہ آکے ہتم نہیں ہوتی باز تفانہ آپ کو نکل چاہیے آپ شاید صرف اس طرح کچھ فیملیز کو دیکھ رہے ہو آپ وائٹی کا دوسرا گاندھ نہیں دیکھ رہے میں بہت سے چاہتی ہوں کہ وہ دیکھیں کہ لوگ ایسے بھی زندگی گزارتے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر لڑائی دکھاؤ گے تو آپ کا چینل چلے گا آپ اپنے گھر کی سیٹنگ کرنا دکھا سکتے ہو آپ اپنے گھر میں صفائی کرنا دکھا سکتے بہت سے چیزیں دکھائی جاتی کہ کوئی آپ کی پیار بھری نوک چھوک ہو تو آپ اس کو چینل پہ لے گیا تو آپ اس چینل پہ لاؤ اس طرح سے بے شک چاہیا وہ ٹوم این چیلی والی لڑائیاں دکھا لو لیکن کہیں دفعو تو سیریوس لی ہوتی ہیں صرف اس لی ہے کہ اس سے ہمارے بھاڑ جائیں گے تو مجھے لگتا کہ بھینہ جی آپ نے جو میسج کر کر مجھے ڈیلیڈ کیا آپ شاید کچھ ایسے چینل وں سے واقف ہی نہیں جو کہ صرف یوز کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں تو شاید آپ کو ذرا تھوڑا سا ایسے چینل کو دیکھنا چاہیے اور جب آپ ایسے چینل کو دیکھیں یا کوئی چھوٹی یوٹیوبر ہیں جن کے ابھی چینل مونٹائز ہوئے ان بچاریوں کو جا کے دیکھیں کہ جو کس طرح سی ڈپرشن کا شکار ہو رہی ہے تو اگر میں کسی کو ایک مسال دے رہی ہوں کہ بھائی یہ